ماجیکل جن ایگل اور انڈرگونڈ روبوٹ تیف کی کہانے شہر کے ایک پرانے میزے میں ایک ہیرہ رکھا ہوا تھا ہیرہ کافی پرانا اور انمول تھا پر اچانک سی میزے میں آلارم بچنے لگتا ہے کہ ہیرہ چوری ہو گئی تھی شرکشہ الٹ ہو گیا چور کو دھوننے لگے تھے تب ہی ادھکاری کہتے ہیں میزے میں کے سارے دروازے بند کر دو کہ کوئی باہر نہ ہی جا سکے اس طرح میوزیم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سبھی کی تلاش لی جاتی ہے پر مہش نام کا لڑکا چھت پر جاتا ہے وہ کافی ڈرہ ہوا ہے اس ڈر کے ذریعے مہش کہہ رہا ہے ارے میں نے تو منع کیا یہ کام کرنے کے لیے میں تو پکڑا جاؤں گا مجھے سزا ہوگی مجھے جل نہیں جانا ہے اس سے اچھا جان دے دوں کر کے رو رہا تھا جی ہاں آپ نے سہینگ سنا ہے مہش نے ہی ہیرہ چورایا ہے سیکیورٹی والے جھت پر آ رہے تھے تب مہش نے جھت پر سے کودنے کی کوشش کی تب ہی ادھر سے وشا ایگل آتا ہے ایک بڑا سا ایگل اس کے پنجوں سے مہش کو پکڑ لیتا ہے اور مہش نے اس کے پیروں میں رہے کر ارے چھوڑو ارے چھوڑو مجھے کہاں لے جا رہے ہوں چھوڑو چھوڑو کر کے چلہ رہا تھا جادو ایگل مہش کو لے کر جنگل کی اور جا رہا تھا مہش بے ہوش ہو گیا تھا اور ایگل مہش کو جگاتا ہے مہش کو ہوش آتا ہے اور ایگل مہش کو کہتا ہے مہش وہ ہیرہ مجھے دے دو دیکھو وہ کوئی معمولی ہیرہ نہیں ہے سو سل پرانی ہیرہ ہے وہ ہیرہ مجھے دے دو کر کے مہش کو تم کون ہو میں یہ ہیرہ تمہیں نہیں دے سکتا نہیں تو وہ لوگ میرے پریوار کو ماں ڈالیں گے دیکھو میں انہیں بھی بچا لوں گا پر وہ ہیرہ مجھے دے دو دیکھو یہ ہیرہ ان لوگوں کی ہاتھ لگ گیا تو بربادی ہو جائے گی ارے آخر اس ہیرے میں کیا ہے اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو یہ ہیرہ ایک ناگ منی ہے سو سال پہلے یہ کھڑی ہوئی تھی کھنڈ ہوئی تھی اور یہ ہیرے میں بدل گئی میں ناگ لوگ سے اسے بچانے آیا ہوں پاپی لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں کر کے ایگل نے مہیش کو سمجھا رہے دیں ایگل کی بات سن کر مہیش ہیرہ دینے والا تھا تب ہی انڈرگراؤنڈ سے ایک رو بورٹ باہار آتا ہے ایگل پر وار کرتا ہے اور مہیش کو لے کر گاہیت ہو جاتا ہے مہیش کے سامنے مادو تھا اس نے کہنے سے مہیش ہیرہ کو چُرایا تھا مادو میرا پریوار ٹھیک ہے نا کیا یہ سچ ہے یہ ہیرہ نہیں بال کی ناگ منی ہے بتاؤ بس تم تمہارا کام کرو اور یہ ہیرہ مجھے دے دو تمہارا پریوار بھی صحیح ہے اور ہاں یہ بات کسی کو نہیں بتانا میری طاقت کی انداز ہوگا کر کے ڈرہا رہا تھا مادو کو انڈرگراؤن میں لیپ تھی مہیش ایک معمولی چوڑ تھا مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے بلیک میل کیا مہیش ہیرے کو دیکھ کر گھر واپس آتا ہے وہ مادو ہیرہ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اس خوشی میں مادو اس طرح کہتا ہے سارے لوگ اسے دیکھ کر ہیرہ سب سے اچھائے کر کے کہہ رہے ہیں کسی کو کیا پتا ہیرہ کیا رجہ ہے بس ایک رات کل پونم کی رات یہ ہیرہ جاگرد ہوگا اس شکتی سے میں سر پر شرشت بن جاؤں گا کر کے خوشی سے اڑ پڑا ادھر جادو ایگل کو اپنی جادو سے ہیرہ کا پتا نہیں چل رہا تھا دوسرے دن وہ ہیرہ جاگرد ہو جاتا ہے ہیرہ سے روشنی آتی ہے اب وہ ہیرہ نے بال کی جادوی ناغ منی بن گیا مادو کی خوشی کا ٹھکا نہیں مادو خوشی میں اٹھائے خوشی سے یہ مجھے تو وشواسی نہیں ہو رہا ہے آخر میرا سبنا سچ ہو گیا مائے سب سے پاورفل بن گیا کر کے مادو خوشی سے اٹھ پڑا مادو ناغ منی سے روبرٹ کو بھی پاورفل بناتا ہے اور روبرٹ کو گاؤں میں بھیج دیتا ہے جادوی جادوی ایگل روکنی کی کوشش کرتا ہے پر وہ نا کامیاب ہو جاتا ہے اب تو بس ناغ منی ہی اسے روک سکتی ہے لیکن اسے کہاں ڈھونڈو تب روبرٹ سے بھاگ تو ہوا مہیش دکھتا ہے وہ مہیش کو بچا کر لاتا ہے اب تو وہ ہیرہ کا پتہ بتا دو دیکھو مہیش تمہاری وجہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے مہیش یہ سن کے حیران ہو جاتا ہے اور مہیش نے انڈرگون کی پتہ بتایا ہے جادوی ایگل ناغ منی کو پرگام کرتا ہے اٹھ کر روبرٹ کے پاس آتا ہے اور ایگل نے کہتا ہے جادوی ناغ منی اس روبرٹ کو ختم کر دو کر کے بولتا ہے ناغ منی روبرٹ کو ختم کر دیتا ہے اور مادو تو پاگل ہو جاتا ہے اور ادھر جادوی وشال ایگل ناغ منی کو صحیح جگہ لے جاتا ہے دھانی بات